بسم اللہ الرحمن الرحیم اختتام واللہ بکل شئی عالیم تک ہوگا تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمُنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ عُجُورَهُمْ وَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور انہوں نے نیت عمل کیے ہوں گے فَيُوَفِيهِمْ عُجُورَهُمْ تو ان کا پورا سواب اللہ تعالیٰ دیں گے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اور برحال وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا ہوگا عبادت کو جنہوں نے عار سمجھا ہوگا وَاسْتَكْبَرُوا اور تَكَبُرُوا کا مظاہرہ کیا ہوگا فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو ان کو دردناک عذاب دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرًا اور ان کو اللہ کے سواء اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا یہ جس طرح آئیت سے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا فَسَيَحْفَرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا کہ اللہ تعالی ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا تو جب اللہ تعالی سب کو اپنی طرف جمع فرمائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا ابھی اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کی ان کو اچھے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے کی تفیق بھی مل گئی تو اللہ تعالی ان کو بڑے انعامات سے نوازیں گے ان کی اعمال کا ثواب اللہ تعالی ان کو دیں گے عجر سے کیا مراد ہے کہ ان کی اعمال کا ثواب ان کو ملے گا وَيْزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے مزید عطا فرمائیں گے کیا عطا فرمائیں گے فضل کا بتا رہے گے مَا لَا عَيْنُ رَيْعَتْ جو نَا آنکھوں نے جس کو نا کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہو وَلَا اُذْنُنْ سَمِعَتْ اور نا کسی کان نے کبھی سنا ہو وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اور نا کسی بشر کے قلب میں اس کا خیال گزرا ہو تو یہ جہنم کی جنت کی نعمتوں کے بارے میں صاحب جلالین نے فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو نا آنکھ نے دیکھا ہو نا دل میں کسی کا خیال آیا ہو اور نا کان نے اس کو سنا ہو تو یہ اور یزیدہم کا مفعول بھی بھی بیان کر دیا کہ اپنے فضل سے مزید دیں گے کیا دیں گے وہ چیزیں جو نا آنکھ نے کبھی دیکھی ہو آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہو اور دل میں جس کا خیال نا آیا ہو یہ اس لئے فرمایا کہ دل اس کا احاد اس کے علم کا احادہ نہیں کر سکتی کہ وہ چیزیں کیسے ہوں گی نہ آنکھ اس کا احادہ کر سکتی ابھی کہ وہ کیسے ہوں گی اور جنہوں نے عبادت کو آر سمجھو تکبر کیا ان عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جنہوں نے تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا مُعْلَمًا اللہ داران کو دلناک عذاب دیں گے دلد والا عذاب وعذاب النار مستاق عذاب کا کہ وہ جہنم کا عذاب ہوگا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَيْغَيْرِ اللہ تعالیٰ کیسے ہوا کسی کو نہیں پائیں گے ولی جن نہ کوئی دوست یدفعہ عنہم جو ان سے ان کا دفاع کر سکتے ولا نصیرہ اور نہ کوئی مردگار یمنعہم منہو جو عذاب سے اس کو رکھ سکے یا ایوہ الناس قد جاؤکم برحانم من ربکم وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَ اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے قد جاؤکم آ چکی ہے برحانم من ربکم کھلی دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَ اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے فَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُنْحَمْ نے بھیجی ہے تمہاری طرف نوراً ایسی روشنی مبینہ جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی ترغیب ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یا ایوہ الناس تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری طرف سے تمہاری لئے کامل ارواز دلیل اور شک و شبہ کو ختم کرنے والی برہان نازل ہو چکی ہے اور میں نے تمہارے پاس نور مبین یعنی قرآن کریم بھیج دیا ہے اس لئے اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اَنَّا سُقَتَ جَعَكَمْ بُرْحَانٌ حُجَّةٌ دَلِيلٍ بھیجی ہے مِنْ رَبِّكُمْ تمہاری رب کی طرف سے عَلَيْكُمْ تمہاری اوپر وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے برہان سے مراد یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی آخر الزمان آپ کو برہان اس لئے کہا گیا قرآن میں کیونکہ آپ حق کو ثابت کرنے اور باطل کو باطل کی ابتال کرنے کے لئے دلیل تھے آپ حق کو ثابت کرتے تھے اور باطل کو ابتال کرتے تھے باطل کو غلط ثابت کرتے تھے اس لئے آپ کو برہان کہا جاتا ہے وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ اور ناظر کی ہم نے تمہاری طرف نوراً ایسی روشنی مبیراً جو صحیح راستے کی وضاحت کرنے والی ہے صحیح راستہ دکھانے والی ہے بیناً واضح مبین کی تفسیر بیناً سکے یعنی واضح روشنی ہے وہ بلکل صاف دکھانے والی وَهُوَا الْقُرْآن اس نورن کی تفسیر کیا کی ہے وَهُوَا الْقُرْآن اس سے مراد قرآن ہے مستاق بتا دیا صاحب جلالین نے تو برہان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نور سے مراد قرآن ہے یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ برہان سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہرحال صاحب جلالین نے یہ تفسیر کیا کہ یہاں پر نور سے مراد قرآن ہے اور قرآن کو نور کیوں کہا گیا قرآن کو نور اس لئے کہا گیا کہ دل میں ایمان کا نور پیدا کرنے کا سبب قرآن بنتا ہے قرآن ہی کے ذریعے دل میں نوری ایمانی پیدا ہوتا ہے اس لئے قرآن کو نور کہا گیا اور بعض نے کہا کہ نور اس لئے قرآن کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ذریعے حق کے راستے کو بندہ ڈھونڈتا ہے یہ حق کا راستہ دکھاتا ہے بندے کو ہدایت کا راستہ حق سچ کا راستہ کو واضح کرتا ہے روشنی کرتا ہے اس کے لئے اس لئے اس کو نور کہا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ بِلَيْهِ سْرَاطٌ مُسْتَقِيمًا چنانتے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور سہارا تھام لیا ہے اسی کا فَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ تو اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل فرمائیں گے وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ سُرَاطٌ مُسْتَقِيمًا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائیں گے یہاں سے اللہ تعالی نے ایمان قبول کرنے کے بعد اس پر مضبوطی سے جمع رہنے والوں کی جزا بتائی ہے کہ ان کو اللہ تعالی کیا انعام دیں گے جی تو فرمایا کہ جو ایمان لیا اور پھر اس کو مضبوطی سے تھام لیا رحمت اور فضل میں ان کو داخل کر دیں گے اور سیدھا راستہ بھی دکھا دیں گے سراطا طریقا سراط سے مراد راستہ ہے مستقیما سیدھا راستہ ہوا دین الاسلام سراط مستقین کی تفصیل کیا صحابی جلالین نے دین اسلام سے سراط مستقین سے کون سا راستہ مراد ہے دین اسلام جی آگے دیکھئے یستفتونکا قل اللہ قل اللہ یفتیکم فِي الْقَلَالَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے قلالہ کا حکم پوچھتے ہیں اِن امْرَعُنْ حَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ تمہیں قلالہ کے بارے میں وہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اِن امْرَعُنْ حَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ایک شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو وَلَهُ اُخْتٌ اور اس کی ایک بہن ہو فَلَهَا نِصْفُمَا تو اس کے ترکے میں سے آدھے کی حق دار ہوگی وَهُوَ يَرِثُهَا اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدٌ اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا فَإِنْ كَانَ تَثْنَتَيْنِي اور اگر بہنیں دو ہوں فَرْهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا ترک تبائی کے ترکے سے وہ دو تہائی کی حق دار ہوں گی وَإِنْ كَانُ اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر مرنے والے کلالا کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی فَلِذَّكَرِمِثْ لَحَظِّلُنْ سَئِنْ تو ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا يُبَجِنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَظِلُّو اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمرا نہ ہو وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے جی عزیز طلبہ اللہ تعالی نے سورة نساء سورة النساء کی ابتداء قرابتداروں کے حقوق اور ان کے احکام سے فرمائی تھی اور اس کے بعد وراثت کے احکام بڑے تفصیل سے بیان ہوئے تھے پھر درمیان میں بیان کا سلسلہ دوسری طرف پھر گیا اب آخر میں اللہ تعالی وراثت کے وہ احکام جو کچھ رہ گئے ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں اور وراثت کے احکام پر ہی سورة کا خاتمہ بیان فرما رہے ہیں جی دیکھئے تفسیر یہ سفتونہ کا فل کلالہ یہ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں کلالہ کے بارے میں جی فل کلالہ کو محضوف نکالا کیونکہ آگے کلام میں آ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ آئے لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں فتوہ مانگ رہے ہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ مانگ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ان امر اون مرفوع بفعلی یفصرہ ان امر اون مرفوع ہے یعنی فائل ہے ان امر اون فائل بن رہا ہے لیکن فعل محضوف کے لئے یفصرہ اور اس کی تفسیر آگے اگلے والا فعل کر رہا ہے وہ کونسا ہے حلقہ اس کا مطلب ہے کہ حلقہ امر اون یہ ہے اصل عبارت کہ اگر حلق ہو جائے کوئی شخص کوئی شخص حلق ہو جائے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو حلقہ ماتا یعنی مر جائے فوت ہو جائے لیسا لہو والدن جس کی اولاد نہ ہو ایلا والدہ وہوا کلالت وہوا کلالتو تفسیر کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں صاحب جلالین کلالہ کی اور قرآن میں بھی اس کی تعریف کی ہے کہ امر اون حلق علیسا لہو والدن کے احساس شخص جو کہ حلق ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو یہ کلالہ ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں صاحب جلالین نے اس کی ساتھ ایک اور چیز بھی ملائی ہے وَلَا وَالِدَ اور اس کے اس کا والد بھی نہ ہو والدین بھی نہ ہو وہوا کلالہ اور یہی کلالہ ہے قرآن میں صرف اولاد کا ذکر ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اس لئے عزت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کلالہ کے بارے میں یہی ہے کہ اولاد جس کی وارث نہ بنے وہ کلالہ ہے اگرچہ اس کے والدین ابھی زندہ ہو لیکن صحیح قول یہی ہے کہ جس کی اولاد بھی اولاد بھی نہ ہو اور اس کے والدین بھی دونوں نہ ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں عزیز طلبہ ہم اس کی تفسیر غلط دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی وراست کے پھر کیا احکام ہوگے تو کلالہ کلالہ وہ مورد یا عورد ہے جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ ماں باپ موجود ہو یعنی اس وقت وہ زندہ نہ ہو اور اولاد بھی اس کی کوئی نہیں ہے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں اس کی اور تو اولاد بھی نہیں ہوں گی اور ماں باپ بھی نہیں ہوں گے لیکن بھائی بہن اس کی ہوں گے تو اب بھائی بہنوں کی تین صورتیں بنے گی پہلے یہ کہ بھائی اور بہن سکے ہوں اس کے یعنی باپ شریک ماں شریک دونوں ہوں بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں اس کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے دوسرا ہے کہ ماں شریک بھائی بہن ہوں یعنی اخیافی ہوں اور دوسرا ہے کہ علاتی یعنی باپ شریک بائی بہن ہو تو اب سکے بائی بہنوں کا ذکر تو گزر چکا ہے وہ پہلی آیت نمبر واریوسیقم اللہ فی اولاد حضر ان سے یہی میں یہاں پر جو اخیافی بائی بہن ہے ان کا تذکرہ ہے اخیافی اور علاتی بائی بہنوں کا تذکرہ ہے جو تفسیر ہم دیکھتے ہیں اس میں معلوم ہو جائے گا لیسا لہوالدن ولہوالدہ وہوالکلالدہ ولہو اختن اور اس کی ایک بہن ہو من ابوین او او ان چاہے حقیقی ہو یعنی ماں باپ دونوں میں سے ہو ماں باپ دونوں اس کے ایک ہو حقیقی بہن ہو او او ان یا باپ شریک بہن ہو یعنی علاتی بہن ہو تو ایک حقیقی بہن ہے اس کی بیٹا بھی کوئی نہیں ہے بیٹی بھی کوئی نہیں ہے ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے یہ ماں باپ شریک بہن ہے یا یہ کہ صرف باپ شریک علاتی بہن ہے ترک تو اس کو اس کے ترکے کا اس جو شخص کا انتقال ہوا ہے آدھا ملے گا نصف ملے گا اگر ایک بہن ہے اس کی وہوا ایل اخو کذالک یریثوہ جمعما ترکت اور وہ اس کے جمعی ترکے کا وارث ہوگا یعنی اگر بہن ہوئی بہن کا انتقال ہوا اور بہن کی آگے سے اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے اور ایک بھائی اس کا ہے تو وہ جمعی ترکے کا مالک ہوگا اور اگر بہن ہے تو وہ آدھے ترکے کا مالک ہوگی کس صورت میں اس صورت میں کی اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر بہن فوت ہوئی ہے یعنی کلالہ ہے ماں باپ نہیں ہے لیکن ایک بیٹا ہے تو اس صورت میں بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس بہن کے حصے ملنے کے بعد جتنا بچتا ہے وہ پھر بھائی کا ہوگا اور اگر ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے من امن اور ماں شریک ہے یعنی اخیافی ہے تو اس کا جو مقرر حصہ میراس کا ہوتا ہے چھٹا ہے اس کا ملے گا کمہ تقدمہ اول سورہ جیسے کہ صورت کے ابتداء میں آیت نمبر بارہ میں گزرا ہے کہ اگر اس کے حقیقی بہن بھائی ہیں یعنی کسی کلالہ ہے اور اس کے حقیقی بہن بھائی ہیں اپنے ایک بھائی ہیں اور ایک بہن ہے اس کی یا یہ کہ وہ ماں شریک ہیں ماں شریک بہن بھائی ہیں تو چھٹا حصہ ان کو ملے گا اس کا ذکر سورہ نساء کی شورہ ایت نمبر بارہ میں ہی گزر سکا ہے فَإِنْ قَانَتَ عَيْلْ اُخْتَانِ اَوَغَرْ دُونَو بِہنے ہوں دو بہنے ہوں اگر اس نتینِ دو ای فَسَعَلِن دو یا دو سے زیادہ جی دو یا دو سے زیادہ بہنے ہوں بھائی کوئی نہ ہو اَنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَاوِرٍ رضی اللہ عنہ وَقَدْمَاتَ عَنْ اَخَوَاتٍ صَحِبِ جَلَالَيْن اس کی علت بتا رہے ہیں اس مسئلے کے فَانْقَانَ تَسْنِ تَعِنِ اور اس کی علت بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا ان کی اولاد بھی نہیں تھی والدین بھی نہیں تھے لیکن ان کی بہنیں بہت زیادہ تھی تو ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی بعض آرات نے کہا اس کا شان نزول ایسا ہے بہنوں کے لئے دو سلس ہوں گے مِمَّا تَرَقَ الْأَخُو بھائی جتنا ترکہ چھوڑ دے تو اگر اس کی دو بہنیں ہیں صرف ان کو دو سلس ملے گیا بہت زیادہ بہنیں وَإِنْ قَانُوا اِخْوَةً عَيْلْوَرَسَةُ اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر بہت سارے ہیں بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں یعنی بھائی بھی بہت سارے ہیں اور مرد بھی بہت سارے ہیں فَلِذَّكَرِ مِثْلَ حَزِّ الْأُنسَائِن تو فَلِذَّكَرِ مِنْهُمْ ان میں سے جو مذکر ہوں گے جو لڑکے بھائی ہوں گے اس کے مثل حَزِّ الْأُنسَائِن تو ان کو عورتوں کے دگنا حصہ ملے گا عورتوں کا دگنا حصہ ان کو ملے گا یعنی کہ کلالہ ہے اس کے اولاد بھی نہیں ہے ماباب بھی نہیں ہے لیکن بھائی بہن بہت زیادہ ہیں جب بہت زیادہ ہوں گے تو مردوں کو اتنا حصہ ملے گا جتنا عورتوں کو ملے گا اس کا دہرہ ملے گا یہ تفصیل سے گزر چکا ہے اللہ تعالی بیان کرتے ہیں تمہاری دین کی شریعتوں کو اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے لئے اللہ لئے لام کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ تعلیل ہے کہ اللہ تعالی بیان کیوں کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تضلو ان کے بعد لا محضوف ہے کہ تاکہ تم قمرانہ ہو جاؤ اللہ بکل شیئن علیم اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں ومنہو المیراث اور اس میں میراث بھی ہے روش شیخانو شیخان یعنی بخاری مسلم نے روایت کیا عن البرائی فضبرائی بن عاظم رضی اللہ عنہ سے کہ انہا آخر آیت نزلت نزلت آئیم من الفرائض کہ یہ وہ آخری آیت ہے جو کہ فرائض کے بارے میں یعنی کہ وراثت کے باب میں نازل ہوئی یہ سب سے آخری آیت تھی یعنی فرائض کے باب میں سے میراث کے باب میراث کے احکامات میں سے اور اس موضوع میں یہ سب سے آخری آیت جو عزیز طلبہ بحمد اللہ سورة النساء کا اختتام ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورة النساء اپنے اختتام کو پہنچی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے سبق سے مطالق سوال عزیز طلبہ کہ کلالہ کسے کہتے ہیں کمنٹس میں جواب ضرور لکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جرالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ